بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الشافیخ وبائی امراض سے بچاؤ اور علاج شکندر ازرک انناس پالک کیرہ کیلہ وغیرہ کی پانی ملا کر سمودی پینہ جسم کے مضافعہ نظام کو مضبوط کرتا ہے اسی طرح کچھا پیاز کچھا لسن مولی کاجر کچھی پالک اور دیگر سلادوں اور پھلوں کا استعمال بھی بہت مفید و محصر ثابت ہوتا ہے دانتوں کی دن میں کم از کم دو بار اچھی طرح صفائی بہت ضروری ہے ممکن ہو تو ہر بار کھانے پینے کے بعد دانت صاف کر لیا کریں دانتوں کی صفائی نہ کرنا جسم کے مضافعہ نظام کو بہت کمزور کر دیتا ہے جو ببائی امراض کا ٹارگٹ بننے دل کے امراض اور دیگر خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے برائل اور مرگی کا گوشتر وسا نہ کھائیں اسی طرح ریڈ میٹ بھی کم سے کم استعمال کریں اور ان کی بجائے سبزیاں اور چھلکہ سمیت دالیں بہترین متبادل ہیں اسی طرح دلیا بالخضو سوٹ میل اور جوکہ دلیہ جسم کے دفاعی نظام کو بہت مضبوط بناتے ہیں نیند کے دوران انسانی جسم اپنی اندرونی توڑ پھوڑ درست کر کے فریش ہو جاتا ہے رات کو جلد سونا صبح جلدی اٹھنا اور کم از کم آٹھ گھنٹے کی نیند جسم کے مضافعہ نظام کی بنیادی ضرورت ہے رات کو لیٹ سونے سے ناقابل اطلافی نقصان ہوتا ہے چائے کی بجائے سونف اجوائن علاچی دارچینی بدام و دیگر میواجات کا کافہ جس میں سبز چائے بھی ملا سکتے ہیں درجہ مفید ہے کھانوں کے وقفوں میں خوب پانی پینا چاہیے نیم گرم یا گرم ہو تو بہتر ہے یہ عمل جسم کی مدافعہت کو مضبوط بناتا ہے سار کی مالش دماغ کو سکون پہنچا کر اچھے نیند رہنے کا باعث بنتی ہے اسی طرح کمار گردن الگرد پورے جسم کی مالش و مساج بردست فوائد پہنچاتا ہے جسم کو سکون و راحت ملنے سے جسم کا دفعہ نظام کمار درجہ طاقت حاصل کرتا ہے مساج مالش ممکن نہ ہو تو گرم پانی سے روزانہ ایک دن چھوڑ کر غسل کرنا جسم کے دفعہ نظام کو مضبوط کرتا ہے اگر شام کو کریں تو گہری نیند لاتا ہے